دوستو میری ویڈیوز میں آپ کو پتا چل ہی رہا ہے ڈی سی اینڈ مارویل کریکٹر چاہے جتنا پاپول یا کول ہوں انڈین میتھولوزی میں لائک ماہ بھارت کے کریکٹر ان سب سینیمیٹک اور کومک کریکٹر سے فائٹ کرنے کے لئے ایبل ہیں اور ہم لوگ اس پات پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہر جگہ یا تو ڈی سی ویسس مارویل یا مارویل ویسس ڈی سی یہی ہو رہا ہے زیادہ تر آڈینس ان سب کو دیکھ دیکھ کر بور بھی ہو گئی ہے تو بوریت کو ختم کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں انڈین میتھولوزی ویسس کومکس آج دو کریکٹر جو کی پوری کی پوری آرمی کو ختم کرنے کی پاور رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹائم پر انہوں نے گارڈز کو بھی ہر آیا ہے جی ہاں بات کر رہے ہیں مہارتی کرن اور ونڈر وومن کی شروع کرتے ہیں ونڈر وومن کی پاورز اور ایبیلٹی کے ساتھ جس میں ونڈر وومن کے پاس کچھ بہت ہی خطرناک ویپنز اور ایکوپنٹس بھی ہیں جس کی مدد سے وہ گارڈز کو بھی ڈیفیٹ کر سکتی ہے جیسے لاسو اپ تروتھ جس کی مدد سے وہ پلانیٹس کو بھی کھینٹ سکتی ہے اور کومکس میں تو وہ ان کی مدد سے سن اور مون کو بھی کھینٹ چکی ہے ان شورٹ یہ ان بریکبل ہے اور ایک بار ان سے کسی کو بانت دیا جائے تو کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے نکلنے کی اگر اب تھائنوز یا سینٹری جتنا پاورفول نہ ہو تو اب آتا ہے گارڈ کلر سورٹ اسے اگر ونڈر وومن شاکشات بھاگوان کے اوپر بھی چلا دے تو ان کی بھی جان جا سکتی ہے اس میں تھوڑا سا سملنا پڑ سکتا ہے کرنٹ کو اس کے پاس بہت ہی مطلب بہت ہی پاورفول ڈیسٹلٹس ہیں جو کی ان بریکبل ہیں اتنا ہی نہیں ان سے وہ انفنائیٹ لیول اف پاور ایک سورٹ بھی کر سکتی ہے اور اپنے اپوننٹ کے خلاف یوز بھی کر سکتی ہے مطلب اگر کرنٹ کوشش بھی کرے گا بھرماسٹر لیول کے ویپنز کو یوز کرنے کی تو ونڈر وومن بھرماسٹر سے نکلی اینرچی کو اپنے بریسلٹس میں سٹور کرے گی اور دوبارہ اسے کرنٹ کے اوپر ہی ریلیس کر دے گی تو اس میں کرنٹ کو ہی نقصان چیلنا پڑ سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں بات کریں گے بات میں یہ کرنٹ اسے کیسے بچے گا اگر ہم اس کی خود کی سٹرنگٹ ڈیوریابیلٹی ایجیلیٹی سپیڈ نالج اور منٹل ڈیپنس کی بات کرے تو اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ پانی میں ایکوامن سے بھی زیادہ تیز ہے اور فلیش اپنے نارمل سپیڈ میں ہو تو وہ اس کی بھی برابری کر سکتی ہے اسے اپنے سپیڈ کی پاور گارڈ آف مرکری نے دی ہے ان شورٹ وہ نارملی سپر سونک سپیڈ سمن کرتی ہے ریفلیکسس اتنے تیز ہیں کہ ہزاروں بلیٹس کو بھی آنکھیں بند کر کے روک سکتی ہے انہیں پکڑ سکتی ہے خود بچ سکتی ہے اور کئیوں کو بچا بھی سکتی ہے پاور اس کی ارس کے برابر مانی جاتی ہے انداز لگا لو مارشن مین ہنٹر کو اس نے بلیک ہول سے کھیس لیا تھا اتنے سکل فائٹر ہے کہ اس نے سپر مین کی بہت بری طریقے سے بٹائی کی تھی انجسٹس ٹو میں اب اس سے زیادہ وہ کتنی پاپول ہوگی کئی بار کئی بار انفرنائٹ پنج جھیل چکی ہے جس کیا ماس ہمارے سن کے برابر ہے ساتھ ہی ساتھ بہت پڑی لکھی بھی ہے اس کی آئیکیو سپر ہیومن لیول کی ہے دنیا بھر کی ساری لینگو جس آتی ہیں اس سے اگر ایک گھنٹے بعد آئیٹی آئی کا اگزام دینا ہوگا تو آدھے گھنٹے ہمیں سیکھ لے گی اور ٹاپ کر جائے گی ہمارے کن کی بھی شکشہ بہت اچھی ہوئی ہے اس نے لگ بھگ کچھ ہی سمیے میں چارو ویت کنٹسٹ کر لیے تھے تو مطلب اس کی آئیکیو بھی لگ بھگ سپر ہیومن لیول کی ہے تو یہ تھی ونڈر وومن کی ایبیلٹیز اور ایکیوپمنٹس اب آتے ہیں کن پر بہت لوگ اداس ہو گئے ہوں گے کہ کیا ہمارا کن ونڈر وومن سے جیت سکتا ہے وہ اس لئے آپ کن کی پاورس اور ایبیلٹیز کے بارے میں ڈیوپ لیول میں نہیں جانتے ہیں اسے ایسے ہی مارتی نہیں کہا جاتا ہے صرف کرشن نے تو یہاں تک کہا ہے جب تک اس کے پاس اس کا کوجھ اور کنڈل ہے تب تک ان کا صدرشن چکر بھی ان کے کوجھ کو نہیں بھیج سکتا صدرشن وہ مہنشتی ہے شاک شاد گارڈ آف ڈیتھ کے اوپر بھی چلا دیا جائے تو ان کے بھی پران تکھی رولے لے ان کی شکتی کو کرشن جی نے بھیم سن کے برابر مانا جاتا ہے اور تو اور کنڈل نے سورک کے راجہ اندر کو بھی جیت لیا تھا مطلب ان کو ہرا دیا تھا ایک بار اندر کے بارے میں میں اتنا ہی منشن کروں گا اگر تھورو لوکی کی ایبیلٹیز اور پاورز کو بڑھا کے آپ میں ڈال دیا جائے تو آپ نے اندر کے برابر یا لگ بھک شکتی آ سکتی ہے کنڈ کے پاس ویجے دھنوش بھی ہے جس پہ سری کشن نے کہا تھا جس کے پاس ویجے دھنوش ہے تینوں لوکوں کی یو دھا مل کر بھی اسے نہیں آرہا سکتے اب وانڈر وومن کہاں سٹینڈ کرتی ہے اندازہ لگا لو آپ لوگ مال یا وانڈر وومن کے پاس آنکھوں سے اوجھل ہونے والی سپیڈ ہے لیکن بھائی وہ اس کا کرے گی کیا کنڈ کا کوج ہی نہیں ویجے دھنوش بھی کنڈ کے چاروں اور ایک انبرکبل فیل کریٹ کرے گی جس سے پشوپتی استر بھی نہیں توڑ سکتا ان شوٹ ہزاروں بلیک ہول بوم بھی نہیں توڑ سکتے اتنا ہی نہیں اگر ویجے دھنوش سے کنڈ نے ایک نورمل سا تیر بھی چلا دیا تو وہ ایٹم بوم بن کے وانڈر وومن کے اوپر فٹے گا کنڈل کی بات کرے تو کنڈ اس کی وجہ سے ایمورٹل مانا جاتا ہے کنڈ کے کنڈل امرت سے بنے ہیں مطلب اب کہنے کے لئے کچھ رہی نہیں گیا وہ اگر غائل ہو بھی جاتا ہے تو وہ کچھ ہی سیکنڈز میں ہیر ہو جائے گا ایک کمزوری دیکھتی ہے کنڈ کی اسے ضرورت پڑھنے پر اپنی دھنوش ویدیا بھول جانے کا شراب ملا تھا پر کیا فت پڑتا ہے اس کے پاس انبرکبل آرمر ہے ایمورٹل بنانے والے کنڈل ہیں اور ایک ایسی دھنوش ہے جس سے سادھارن سا تیر بھی چلا دیا جائے تو وہ ایٹم بوم بن جاتا ہے حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ ویجے دھنوش اس کے آس پاس ایک انبرکبل فیل بھی کریٹ کرے گا جو ونڈر وومن کے ہر حملے سے اسے بچا لے گا اب آپ لوگی فیصلہ کرو کہ کون جیتے گا ایک اور کرن ہے جو ہر حملے سے سیکھی اور ہے اپنے کوجھ کے وجہ سے اپنے کنڈل کے وجہ سے اور ویجے دھنوش کے وجہ سے یہ پوری طرح بھگوان بن چکا ہے ایک اور ونڈر وومن ہے جو گوڑ جتنی پاورفل ہے لیکن ایک فیکٹر ہے اگر ونڈر وومن کی اس کی کرن سے کمپیر کی جائے ونڈر وومن نے ایک بار کیپٹن ایٹم کی گلے میں گوڑ کلر سوٹ چلا دی تھی جس سے کیپٹن ایٹم ایک اٹومک بوم کی طرح بلاسٹ ہو گئے تھے اور ونڈر وومن اس بلاسٹ کی وجہ سے کومہ میں چلی گئی تھی اور وہ کئی بار بہت بری طریقے سے گھائل بھی ہو چکی ہے جس نے مہا بھارت پڑھی ہے یا دیکھی ہے وہ گوڑ کری مہا بھارت میں چپ تک گن کے پاس اس کے کواچ اور کنڈل تھے تب تک کوئی بھی اس کے بدن پر ایک خروج بھی نہیں ہلا پایا تھا سو اس فیکٹر کی وجہ سے ہم مہارتی کرن کو ویجیتہ روشت کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا ونڈر وومن اور کرن کے بیچ کوئی وار ہوگی کیونکہ کرن کبھی بچے بوڑے اور عورتوں پر بروار نہیں کرتا اور ونڈر وومن تو کرن کو دیکھتے ہی گلیڈ ہو جائے گی اور ہاں کچھ دن ہو چکے ہیں ہمارے چینل کو کار سٹارٹ ہوئے تو آپ لوگ سبسکرائب ضرور کر جائے گا نہیں تو چینل بند ہو جائے گا تو سو پلیز سبسکرائب